صبح کے پانچ بجرے ہیں اور ساری رات نیم نہیں آئی آئیں تھوڑا فریش ہیئر لینے چلتے ہیں باہر گلیاں خالیاں اور لوگ سو رہے ہیں سنسان گلیاں کوئی بھی نہیں ہے اچھے بھی کوئی نہیں ہے آگے بھی کوئی نہیں ہے اور گلیوں کی طرح روڈز بھی سنسان ہے جس طرح گلیاں سننی سننی ہے ویسے روڈ بھی کوئی نظر نہیں آرہا سوائے کوئے کے اتنے سارے کتے بینسچور حمد کر کے آگے جانا پڑے گا آگے دور بھی ہیں اب میں اس سے ڈر رہا ہوں وہ مجھ سے ڈر رہا ہے بیٹھ رہے ہیں جا رہے گا رہے آگے جا رہے کچھ نہیں کہے گا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مبین ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے کریٹر ویلکم پیکٹو مائی یوٹیوب چینل کل رات کو بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے موسم بہت تھنڈا ہو گیا اس لئے میں نے سوچا کہ آج چلو مارننگ واک پر نکلتے ہیں ویسے آج یہ میرا تیسرا دن ہے مارننگ واک پر اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی عادت مجھے پڑتی جا رہی ہے شکر ہے کوئی اچھی عادت بھی مجھے پڑ رہی ہے اور مارننگ واک میں سب سے جو بچنے والا کام ہے وہ کتوں سے بچنے کے کر رات کو بارش کی وجہ سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا جس کی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ چلو مارننگ واک پر نکلتا ہوں اور یہ جو میرے پیچھے آپ حریالی دیکھ رہے ہیں دور دور تک اس سیڈ پر بھی یہ وہ چاول کی فصل ہے جو سیالکوٹی روز کھاتے ہیں بقول دوسرے شہر کے لوگوں کے ہم روز چاول کھاتے ہیں اور یہ وہی فصل لگی ہوئی ہے سورج جو کہ تلو ہوا ہی چاہتا ہے وہ سامنے اپنا گھوں ہے یہ اور یہ وہ روڑ ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کا روڑ یہ بنتا ہے جو روز میں آج کل واک کر رہا ہوں یہاں تک اور اپنے گھوں کی حاصل بات یہ ہے کہ اب وہ گھوں نہیں رہا ایک قصبہ بن چکا ہے تو اگر آپ کو فریش ائر صبح صویرے لینے ہی ہے تو گھوں سے کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر دور ہی آنا پڑتا ہے اور صبح صبح یہاں ایک عدد کوئے کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو کہ تاروں کے ساتھ لگا ہے اور یہ سارے اس کے فیونرل کے لیے جمع ہو رہے ہیں اوے کیا نظارہ ہے پیچھے دور دور تک ابھی میں گھر آ چکا ہوں اور مارننگ واقت بعد ایک تم فریش محسوس کر رہا ہوں ایر آج تک کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہوئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں وہ بھی اگر غلطی سے میں نے بنا لی تو تب تک کے لیے ملیں گے ملیں گے ملیں گے